گلبرگا شہر کے نیا محلہ کے درگاہ حضرت صدی امبر رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر جنہوں سے سندر مبارک میں جناب خسرو جاگردار کورپریٹر وارٹ نمبر ٹوئنڈی کو مہمانی خصوصی کی حیثیت سے بلائیا گیا تھا اس درگاہ حضرت صدی امبر رحمت اللہ علیہ کا عرص ایریا کے نوجوانن نے مل کر نکالا گیا اور خسرو جاگردار کورپریٹر نے بتایا کہ اس درگاہ کا کچھ بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو اس کو مکمل کریں گے اور اس درگاہ حضرت صدی امبر رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر مجھے انبائٹ کرنے کے لیے میں اس ایریا کے نوجوان اور اس محلے کے بزرگ حضرت کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہا خسرو جاگردار نے آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ موسیقی موسیقی سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج جیدی امبر بابا رحمت اللہ علیہ کا سندل شریف تھا یہاں پر تمام میرے یہاں کے نوجوان جو ہمیشہ سے ترہ اس سال بھی جو سندل کرتے ہیں اور اس کرتے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ یہاں کے محلے کے تمام جو مل کر ہم ہم سب مل کر یہاں پر سندل کو ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم مل کر سب یہاں پر نکال رہے ہیں میں میری جانب سے تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جیدی امبر بابا رحمت اللہ علیک ہے جو سالوں سے یہاں پر سندل نکلتا ہے اور ہم سب مل کر یہاں پر بھائچارے سے محبت سے نکالتے ہیں انشاءاللہ آگے بھی تمام نوجوانوں کے ساتھ مل کر ہم یہاں پر اس کو کام کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہم سے ہو سکتا ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کو جو ڈیولپمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر کریں گے میں اور ایک بات تمام لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آج بائیس رجب بروز ہفتہ سندل مبارک کا جلوس نکلا ہے جس میں ملے کے تمام ذمہ دار وزرگ حضرات اور ہمارے ایری کے کارپیٹر تمام لوگ ہم سب مل کر اس جلوس میں جس طرح سے ہر سال ہم پورے عقیدت کے ساتھ جوش کے ساتھ اور پور سکون امن طریقے سے یہاں ہمارا جو جلوس پورا نیام اللہ گست کرتے ہوئے درگا شریف پہنچتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آج درگا کا جو سندل نکلے ہوا ہے ہم دعوت دیا تھے شمچو بھائی کو خسرو بچائی کردار صاحب کو ان تمام لوگوں کا بہت شکر ادا کرتا ہوں جو آئے ہیں اور جو ہم کو جو ہم محنت کرتے ہیں وہ آج ہمیں بتائے ہیں یہ پانچ سال سے جو ہم محنت کرتے ہیں ہم تین جنے اور ہمارا ایک گروپ مل کر بڑھ چڑی سے ہر ہر سال ڈیولپ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے پس ان کا شکر ادا کرتا ہوں پس اتنا ہی بولنا چاہتا ہوں اللہ